آپ کو الیکشن کے تازہ ترین صورتحال سے اگاہ کر رہے ہیں وائس نیوز پر جہاں باری غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے آپ کو آکے بڑھیں اور بتائیں کہ میاں والی کے حلقہ اینے نوے کا مکمل طور پر غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ وائس نیوز کو محصول ہو چکا ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ ازاد امیدوار عمیر خان نیازی ایک لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو ووٹ لے کر جید چکے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کی امیدوار خمیر حیات روکڑی اکاون ہزار دو سو ووٹ لینے میں صرف کامیاب ہوئے ہیں آپ کو اہم ترین خبر سے اپڈیٹ کریں کہ اینے ایک سو نوے کے مطابق مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ ازاد امیدوار عمیر خان نیازی ایک لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو ووٹ لے کر جید چکے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار عمیر حیات روکڑی جو ہیں وہ صرف اکاون ہزار دو سو ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں ہلکہ اینے نوے میں پولنگ سٹیشنز کی کل تعداد تین سو ستر تھی جن کے نتائج وائس نیوز کو سو فیصد محصول ہو چکے ہیں نتائج تمام قسم کے جو ہیں وہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جن کے مطابق اینے ایک سو نوے میں پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ ازاد امیدوار نے میدان مار لیا ہے پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ ازاد امیدوار عمیر خان نیازی جو ہیں وہ ایک لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو ووٹ لے کر جید چ ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار حمیر حیات روکھری جو ہیں وہ ایک آون ہزار دو سو ووٹوں کے ساتھ شکست کھا چکے ہیں ہلکہ اینے اے نوے میں میہوالی میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون پر برتری حاصل ہے پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ ازاد امیدوار جو ہیں عمیر خان نیازی وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار حمیر حیات روکھری سے آگے ہیں حمیر حیات روکھری جو ہیں وہ صرف ایک آون ہزار دو سو ووٹ لینے میں اب تک کامیاب ہوئے ہیں